یہ چل پڑی ہے بسم اللہ حضرت عمرہ رہیم یہ ہمارے ساتھ اس وقت اشتیار قازمی صاحب موجود ہیں جو یہاں ان کا یہاں سٹور ہے پیر چناسی پہ پیر چناسی ایریا پہ ہے اور ان کے پاس ایسے پہاڑی چیزیں ہیں جو پیر چناسی کے ایریا میں ہی ملتی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا نام کیا اور ان کے کام کیا ہے ان کا کیا فنکشن ہے یہ قازمی صاحب بتائیے کہ اس کا کیا نام ہے بمبار ہے یہ بتا رہے ہیں قازمی صاحب اور یہ جگر کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کیسے استعمال ہوتی ہے ان سے بعد میں ہم پوچھیں گے بمبار یہ اس کو دیکھ لیجی آپ یہ کیا ہے بمبار اور قازمی صاحب یہ بتائیے کہا ہے دوبارہ بتائیے گا ناف کی تکلیف کے لیے یہ ہوتی ہے بوٹی استعمال ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے چکن 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 اس کا نام ہے یہ چکن یہ دیکھ لیجیے یہ ہمیں دکھاتا ہوں آپ کو چکن اور قازمی صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا یہ جو آپ نے جڑے سے رکھی ہوئی ہے یہ بٹ بیا ہے بٹ بیا اور دی میں سے زخم حیات کہتے ہیں زخم حیات بٹ بیا یہ مہدے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جی مہدے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ والی استعمال ہوتی ہے اس جا قازمی صاحب بتا رہے ہیں یہ پیر چناسی کے سٹور کیپر ہیں یہاں پہ ان کا سٹور ہے بٹ بیا اور قازمی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز آپ نے رکھی ہے یہ یہ نیرہ ہے یہ بتایا انہوں نے نیرہ نیرہ قازمی صاحب قازمی صاحب اپنے الفاظ میں بتائیے گا نیرہ آپ کا سر کیا نام ہے محمد منیر محمد منیر صاحب یہاں پیر چناسی سے ہیں یہ اس کا بتائیے گا محمد منیر صاحب اس کا کیا کہاں میں لیکن یہ ایک دیزی جڑی بوٹی ہے یہ آپ اجدیات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر جانا جو رضائیوں وغیرہ ہوتی ہیں اس پر فرنیل کے دور پر یوز کر سکتے ہیں اس میں پورا یہ ایسٹینی کرتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے ہاں شکر کو یہ مزید کنٹرول کرتا ہے یہ ایک اس میں سمجھ لیں کہ یہ آئی انٹیبیٹک دعائی ہے اچھا دوبارہ اس کا نام بتائی گا یہ نیرہ یہ ہم آپ سے لے کے جائیں گے ہم اوپر دربار جا رہے ہیں اور وہاں سے واپسپ انشاءاللہ آپ سے لے کے جائیں گے یہ ہماری گاڑی یہاں آپ کے پاس کھڑی رہے ہیں بہت شکریہ اشتیاق آدمی صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس میں گرامی بتائی محمد صدیق صاحب بہت شکریہ آپ سلامت رہے ہیں آپ کے کہنام ہے جی محمد صدیق صاحب آپ سے ملقات کر کے بہت خوش ہوئی ہے بہت شکریہ